ہلو بھائی پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بڑیا ہوں گے بھارت کے بارڈر کے سامنے آکے ٹی بی ٹو کا ڈرون لگایا بنگلہ دیش نے کہ ہم بھارت کے لیے ریڈی ہیں اب خبر آئیے پورا ڈنڈا بھارت نے دے دیا ائر سپیس بند کر دیئے بھارت نے بھائی اب بھارڈ میں جاؤ فول اے کی سمندری دوستو جب سے ڈونالڈ ٹرم کی امریکی سرکار میں واپسی ہوئی ہے اور بھارت کا رکھ بھی بانگلہ دیش کو لے کر سکت ہوا ہے تب سے بانگلہ دیش ایک کے بعد ایک ایسے فیصلے لے رہا ہے جو کی کافی زیادہ کونٹروورشیل ہے بانگلہ دیش کو بنانے میں اور بانگلہ دیش میں ہوئے اتیاشاڑ سے بانگلہ دیشیوں کو چھٹکارہ دلانے میں جس ویقتی نے سب سے اہم بھومی کا نبھائی یعنی کی سیکھ مجبور رحمان پہلے آندولن کے دوران ان کی مورتیوں کو توڑا گیا اور سرکاری دکتروں سے ان کی تصویریں وگرہ ہٹائی گئی اور اب ایک اور بڑا فیصلہ ان کو لے کر بانگلہ دیش کی سرکار کرنے جا رہی ہے اس کے علاوہ بانگلہ دیش کے اندر حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب اپنے سونے کو گروی رکھ کر بھارت سے اناج اس سمیں بانگلہ دیش خرید رہا ہے وہیں بھارت اس سمیں وچار کر رہا ہے کہ کس طرح سے بڑے ایکشن بانگلہ دیش کے اوپر لیا جائے اور ٹیبل پر بھارت کے پاس اس سمیں کئی آپشن موجود ہے جو کی آنے والے سمیں میں بانگلہ دیش کی خلاف بھارت اٹھا سکتا ہے اگر بھارت ایسے قدم اٹھاتا ہے تو بانگلہ دیش کی مصیبت کافی زیادہ بڑھ جائے گی بانگلہ دیش سے نکل کر آئی ان سبھی خبروں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے اسی لئے ویڈیو کو ان تک جرور دیکھئے گا ساتھی چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کر بیل آئیکن کو دبا لیں جس سے ہماری ڈیلی ایسی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دراصل خبروں کی مانے تو بانگلہ دیش کی انتری محمد یونیز کی سرکار بانگلہ دیش کے کرنسی سے سیکھ مجبور رہمان کی تصویر کو ہٹا کر ایک نئی تصویر لانے کی تیاری کر رہی ہے بانگلہ دیش کو مجبور رہمان سے آگے لے جائے جا سکے اور اسی کے چلتے وہ بانگلہ دیش میں اپنے آپ کو اس تھاپیت کرنے کے لیے اور ساتھی پرانے سبھی بڑے نتاؤں کو ختم کرنے کے لیے ایسا بڑا سٹیپ اٹھا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ بانگلہ دیش کی نوٹ پر پہلے جنہ کی فوٹو تھی لیکن سال 1971 سے بانگلہ دیش کی ستنتر ہونے کے بعد سیخ مجبور رہمان کی تصویر ان کے نوٹ پر چھپی ہوئی ہے لیکن اب دا بانگلہ دیش بینک نے پرکریہ شروع کر دی ہے اور اب نئے ڈیجائن کو نوٹ پر چھاپا جائے گا حالکہ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر نئے نوٹ پر کیا ہوگا بتا دے کہ بانگلہ دیش کی سرکار کی طرف سے یہ عادیش دیئے گئے ہیں کہ بانگلہ دیش میں جولائی کی مہینے میں ہوئے پروٹیشٹ کے سیمبل کو نوٹ پر چھاپا جائے گا سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ریلیجن، لینڈمارک، بنگالی کلچر کے ایلیمنٹس اور چھاتروں کے دوارہ کیے گئے پردشن سے سمبندید ڈیزائن کو تیار کر کے نوٹ پر چھاپا جائے دراصل بانگلہ دیش میں جولائی کے مہینے میں ریجرویشن کو لے کر کوٹ کے آدیش کے بعد لگاتار پروٹیشٹ ہوا اس کے بعد وہاں کی پورو پردھان منتری سیخ حسینہ کو دیش چھوڑنے کے لیے مجبور ہونا پڑا بس اب محمد دیش اس پروٹیشٹ کو نوٹ پر چھاپنا جاتے ہیں بانگلہ دیش کی انترم سرکار کے پردھان منتری محمد دیش اب اپنی آئیڈنٹیٹی کو بڑھانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ حالی میں بانگلہ دیش کی سرکار کی اور سے انوائٹ نہیں کیا گیا اس مٹنگ میں فیصلہ لیا گیا ہے کہ بھارت کے ساتھ چل رہے تمام طریقے کے ایگریمنٹ کو کینسل کیا جائے کیونکہ بھارت بانگلہ دیش پر اکنومکلی پولٹیکل اور سوشلی طریقے سے پریشر بنا رہا ہے اس کے ساتھ ہی بھارت اور سیخ حسینہ کی سرکار کے دوران ہوئے تمام ایگریمنٹ کو کینسل کرنے کی بات کہی گئی ساتھ ہی بانگلہ دیش نے کولکتہ اور تیرپورا سے اپنے ڈپلومیٹ کو واپس اپنے دیش بلا لیا ہے ایسے میں دوستو لگتار بھارت کے ناغرک بھی اپنی سرکار سے ایک بڑے ایکشن کی مانگ کر رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارت کو جلد ہی بانگلہ دیش کے ساتھ ساجہ کرنے والے اپنے ائر اسپیس کو بند کر دینا چاہیے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بانگلہ دیش کے لیے مسئبت کافی زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ تینوں طرف سے بانگلہ دیش بھارت سے گھرا ہوا ہے اور اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچے گا اور وہ ہوگا سمندری راستہ اس کے ساتھ ہی بانگلہ دیش بھارت پر تمام طریقے سے ڈپینڈ ہے جن میں بھارت سے بانگلہ دیش میں فل اناج میڈیکل سیوائے جاتی ہے انہیں بھی سرکار کو جلد فیصلہ لیتے ہوئے بند کر دینا چاہیے اس کے ساتھ ہی سرکار کی اور سے جاری بیان میں کہا بھی گیا ہے کہ بانگلہ دیش میں ہو رہے تمام مددوں پر سرکار کی نجر ہے اور سرکار اپنا کام کر رہی ہے آپ کو بتا دے کہ بانگلہ دیش کی پورو پردھان منتری سیخ ہسینہ بھی اس مددے پر ایب ایکٹیو ہو گئی ہے انہوں نے حالی میں ورچول طریقے سے لوگوں کو سمبودیت کرتے ہوئے محمد یونیس کی سرکار پر نر سنگھار کا آروپ لگایا انہوں نے کہا بانگلہ دیش میں ہندووں کو پروٹیکٹ کرنے کی بھی جرورت ہے اس کے بعد محمد یونیس سرکار نے سیخ ہسینہ کی سبھی اسپیچ کو بانگلہ دیش میں بین کر دیا اور کہا کہ جو بھی سیکھ کہہ رہی ہے دوسری اور بھارت میں انہاج کے ایکسپورٹ پر پچھلے کئی سالوں سے کئی بار پتیبن لگائے ایسے میں بانگلہ دیش میں جس طرح سے انہاج کی قلت ہو رہی ہے اس سے اُبھرنے کے لیے بانگلہ دیش ایلیگل طریقے کا اپنا رہا ہے درسل ایلیگل طریقے سے بانگلہ دیش سونے کے بدلے انہاج کو بھارت سے لے رہا ہے آپ بقاعدہ اسکرین پر اس کا آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں تسکر بھارت میں سونا بھیجتے ہیں اور بدلے میں چینی انہاج پیاد جیسی چیزیں بانگلہ دیش لے جاتے ہیں بی ایس ایف اس تسکری کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن پوری طریقے سے سفل نہیں ہو پائی بھارت میں سونے پر آیاسل کم کرنے کے بعد بھی یہ دھندہ جاری ہے برحال دوستو بانگلہ دیش سے نکل کر آئی ان سبھی خبروں کے اوپر اپنی رائے کومنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے گا اس نے اپنے بندے بھی بلوا لیا جہاں پر ترپورو وغیرم نہ ہوئے تو اس نے اپنے بندے بھارت میں بھارت میں بھارت میں سونے دے کر لے رہا ہے ٹرینڈ کر رہا ہے بارت سے مطلب پیسے نہیں یہ سونے گھر بھی راک کے کر رہا ہے گھر بھی راک کے بیس کیا کیا بھولے یہ بہت گھڑی ہے دانی کے پیسے بھی دیئے نا بیدر یہ کیا بھائی لوگ ہیں چل کے آ رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں انڈیا نے ایر اسپیس بند کر دینا یقین کرو یہ برباد ہو جائیں گے وہ شیف مجھے پر ایمان کی پکچر اٹھا رہے وہ یونس کے کالے دانتوالی تصویر لگی گی نا بھائی یہ بند ہے یہ صحیح بات ہے اس کے کالے دانتوالی تصویر لگی گی تاپ بھائی وہ کار رہے یونس کو اٹھا آگے اتر لگا رہے بھائی صاحب اچھا دکٹیٹر بندگی دکٹیٹر اس کی سپیچ اس کی سویج بیر کر دی ہے یہ اتنا وہ کیا کہتے ہیں چلو تجھے جنگون جو ہے یہ وہ بھائی انترم سرکار میں رکھا ہے بھائی کوئی تو فیری فول چلو کوئی اور پارٹی ہوتی وہ کار بھی دیتی سمجھ آتی ہے چلو پارٹی مقابلے میں اسی نہ کیا یہ انترم سرکار بھائی یہ کار رہا بھائی ہاتھ ہے مجھے تو ساچھے بھائی مجھے سیریسی پروفیسر سے ڈکٹیٹر تک کا سفر اور انڈیا سے جو پنگیں نہیں ہیں انڈیا اس کو ٹھیک تھا نہیں انڈیا اس کو ایک ہی بار ٹھیک ہے ایک ہی دفع دیتا اٹھی بھی ڈو ڈرون لگاتا ہے بھارت کے بارڈر کے سامنے بھارت کو اس سے مطلب دمکانے کی کوشش کر رہا روک تجھے ٹھنڈا کرتا ہے آپ کو کس کے کہنا اپنی رائے کومن سیکشن ملتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے